اسلام علیکم گائز مرکم باکٹو مائن نیو بلوگ کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے سو گائز آج کے بلوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت کچھ ہے اس بلوگ میں اور بہت ہی مزیدار سی ریسی پی بھی ہے اور بھی بہت اچھا بلوگ ہے اور اگر آپ لوگ کو میری بلوگ سچے لگتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں سو گائز یہاں آپ دیکھیں گے میں جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر دیں اپنا بلوگ کو اور بلوگ ایڈیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے سو آج ہم جا رہے ہیں ہماری فرینڈ کے سو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں آگے ہیں اور اب جو ہے یہاں دینر کا ٹائم ہو گیا ہے سو سب بیٹھ کے دینر کریں گے اور دینر کرنے کے بعد جو ہے بچی جو ہے وہ گیمز میں لگ گئی تھے سو یہاں جو ہے سب میر ڈراما دیکھ رہے ہیں بہت شاک سے اور میر ڈراما جو ہے وہ سب کا آج کل موس فیورٹ ڈراما چل رہا ہے اور کھانا کھر کے بعد جو ہے یہاں بند رہی ہے چائے اور ساتھ چل رہے ہیں شیشے کے لیے کوئلے اور یہ جو کوئلے ہیں یہ جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب کا موس فیورٹ جو ہے یہ شیشہ ہے اور یہاں آپ دیکھیں یہاں لڑکوں کا شیشہ بن رہا ہے اور ولی جو ہے وہ شیشہ بنانے میں ماسٹر ہے اور بہت اچھا شیشہ بناتا ہے جیسا کہ سب لڑکے کہتے ہیں یہاں جو ہے یہ فیور جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ لکویڈ ہوتا ہے وہ اس کو کم کر رہا ہے اور پتہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کرنے سے اور یہاں ان کا جو یہ مسئل ہے یہ بن رہا ہے اور کہ اس میں کوئی تماکوں وغیرہ نہیں ہوتا جانا شاہ وغیرہ اس طرح کی نکوٹین وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ جس فلیور ہے اور یہ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں بچے کیا کریں رو بلوکس گیم چل رہا ہے یہاں ان لوگوں کا یہاں جو ہے یہ بچے انجوائے کر رہے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور بہت مزہ آیا ان کے کھرپے اور بہت اچھے ہیں سب بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے بس یہاں سے سب جا رہے ہیں اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور کیا کیا ہے اس وڑاگ میں اور یہ جو ہے ہم لوگ فرائیڈے ہو گئے تھے فرائیڈے کا وڑاگ ہے اور یہاں جو ہے اب ہی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں still میں جو ہم اپنا وڑاگ ایڈٹ کر کے اپلوٹ کر رہی ہوں اور دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں ایڈٹ کرنے میں پھر اس کو اپلوٹ کرنے میں اور یہ نیکس دے کی ویڈیو ہے اور یہاں آپ دیکھیں موسم بہت پیارا ہو رہا تھا بہت اچھا موسم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا اس اچھے موسم میں کچھ اچھا سا کھانا بنایا جائے سو یہاں میں بنا رہی ہوں آج چائنیز فوڈ اور چائنیز فوڈ کے نیاب کو بتا ہے کہ جیسے کہ چائنیز جو ہے وہ ویجیز کے بنا جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے سو یہاں ساری ویجیز میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح کیوز میں جو ہے یہ میں نے گاجر لے لی ہے اس کے ساتھ اور یہاں پاکستانی گاجر نہیں ہوتی سو اس طرح کیرٹ ملتی ہے اور پاکستانی گاجر بھی ملتی ہیں وہ پاکستانی بکالوں پر مل جاتی ہیں زیادہ کھانوں میں یہی یوز کرتے ہیں اور آج کل جو ہے وہ سردیوں کا سیزن ہے تو پاکستانی گاجر بھی بہت اچھی آئی ویجی یہاں تو بہت مشکل سے ڈھونتے ہیں اور پاکستان میں تو گاجر کا حلوہ یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں یہاں یہ چھوڑی چیزیں مشکل ہوتی ہیں خیر ابھی تھوڑی دن پہلے جو ہے کھائے تھا گاجر کا حلوہ اور بہت مزے کا تھا وہ اور ابھی جو ہے ہم لوگ بھی ٹرائے کریں گے پھر اس کی بھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور لائیں گے پاکستانی گاجر اور اس طرح جو ہے کہ میں پیاس کیوٹ میں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساری جو ہم نے ویڈیز ہیں یہ میں نے لے لی ہے کیرٹ چھملا میرچ آنیلز یہ میں نے وائٹ والی آنینز یوز کر لی ہے اور جو ہے چینیز میں جو ہے نا یہ وائٹ والی آنینز یوز ہوتی ہے اور اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور باقی جو ہے عام کھانوں میں آپ پاکستانی آنینز یوز کریں وہ ہو جاتی ہے لیکن یہ چینیز وغیرہ میں آپ یہ والی برگرز وغیرہ بنائیں کچھ بھی بنائیں آپ یہ وائٹ آنینز یوز کیا کریں اس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر میں نے یہ لی لی ہے سپرنگ اونین لی لی ہے اور سپرنگ اونین کو جو ہے اس طرح میں میں نائف سے اور ساتھ کی جو میںó fabric سی وہ بھی لی لی تھی سپرنگ اونین کی جو واہت اونین ہوتی وہ بھی میں نے تھوچ سے کٹ کر لی تھی اور جو ہے یہاں میں نے چکن کے breast piece لی لی ہے اور اسے جو میں got limon میں کیوپس میں کٹ کر لگے اپنے جو ساری چیزیں ہیں وہ کیوپس میں ہی کٹ کر لییں کیونکہ اس کا ہم بنائیں گے چکن شاشلک اور یہاں یہ میں ساری سوچوں سے اس کرنیو ونیگر ہے چلی سوچ ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ چینی سالٹ ہے اور یہ جو ہے میں نے دو چکن کیوب سے دیا اور اسے میں نے ون لیٹر پانی میں جو ہے وہ وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہے چلی سوچ اور یہ بہت مزیق ہوتی ہے اور یہ سوئے سوچ ہے اور اس کے ساتھ یہ میں بلیک یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے چکن میں ڈال کے اور اسے اچھے سے مارینیٹ کر کے جو ہے کچھ آرسکی نہیں فریج میں رکھ دینا ہے یہاں آپ دیکھیں اس طرح ہمیں تھوڑا 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 ساری چیزیں دالیوں اور آپ جو سوسز ہیں وہ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کے مطابق دالیے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں میں نے لے لیا ہے کون فلور اسے تو یہ جو میں مارینیٹ کر کے لگ دیا تھا اب میں جو ہے اسے کون فلور میں کوٹ کر کے اسے فرائے کروں گی اور یہاں میں نے تھوڑا لے لیا ہے تھنڈا پانی اور کون فلور میں جو اب آپ ڈپ کر کے لگاتے ہو تو اسے بہت ہی مزیدار سے کرنچ بن جاتے ہیں اس طرح جو ہے یہ ہم نے اس کو دو دی نفع کوٹنگ کر کے اور فرائے کرنا ہے اسے جو ہے بلکل زنگر والا ٹیکسٹر آ جاتا ہے اور اسے جو ہے اس طرح آپ دیکھیں اس میں بہت مزیدار سے کرنچ آ جاتے ہیں اور یہ آپ جب بھی چکن شاشل بنائیں تو اسی طرح چکن کو کوٹنگ کر کے کون فلور میں ڈپ کر کے اوٹ کر کے فرائے کر کے دالیں گے تو اس کا تیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور بالکل جو ہے وہ اتھینٹک چینیز ریسٹران سٹرائل لگتا ہے اور اس طرح جو یہ میں ساری چکن جو ہے تھوڑی محنت تو لگتی ہے بنانے میں لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ پھر بہت مزید کاتا ہے یہی آپ ریسٹران میں جا کے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اور یہی آپ اگر آپ گھر میں بنائیں گے اس طرح تو پوری فیملی کھا سکتی ہے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتا ہے گھر میں بھی بلکل ریسٹران کی فیل آ جاتی ہے اور اس کو جو ہے ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے اور بلکل ہائی فلیم پہ فرائے نہیں کیتے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے چکن اندر سے جو وہ کچھی ہو جاتی ہے اور اوپر سے جو وہ پک جاتی ہے میں نے لو ٹو میڈیم میں فرائے کر لیا اور اسے میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور اب یہاں جو ہے میں نے چامل جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیئے تھے کچھ ٹائم کے نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اسے بائل کر لوں گے اور اب میں بنا رہی ہوں چکن شاشلک اور یہاں میں نے آئیل لے لیا ہے اس میں جو ہے میں اپنی ساری ویڈیز جو ہے اس میں میں نے آئیل میں دالا تھا جنجر گارلک پیسٹ اور یہاں میں اس کو جو ہے ساتے کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اسی طرح ہم نے اسے بس فرائے کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ساری ساوز اور اس میں میں نے جو ہے ٹیمارٹر بھی ایڈ کیتے لیکن میں نے این میں آئیٹ کیتے ہیں ابھی آئیٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ ابھی دالیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے ٹیمارٹر اپنا پانی شور دیتا ہے اور اس سے نہ مزہ نہیں آتا پھر اور یہاں میں ساری ساوز جو ساوز میں نے آپ کو پہلے دکھائیں تھی وہ ہی ساری سوسز اس میں بھی ایڈ کروں گی کیچپ ہے چلی سوس ہے بلیک پیپر ہے اس میں تھوڑی سی جو شگر ایڈ ہوگی پھر یہ ساری چیزیں اس میں دالتی ہیں کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے پکانا ہے اور اس میں کیچپ بھی دلتی ہے کیچپ اس میں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ایڈ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا چکن کیوب میں نے وائل کی تھی پانی میں وہ سارا پانی اس میں دال دینا ہے اس میں اگر آپ سادھا پانی دالیں گے تو وہ ریسٹران جیسے ہم کھاتے ہیں ویسا ٹیسٹ نہیں ہی آتا لیکن اگر آپ یہ چکن کیوب کی اگر آپ کے پاس چکن سٹاک رکھی ہوئی ہے چکن کی اخنیاں وہ دال دیں کچھ بھی دال دیں یہ جو ہماری چکن ہے جو ہم نے فرائے کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اسے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا اس کو پکنے دیں گے اور اب جو ہے میں اس میں دالوں گی یہاں میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے دالنا اور یہ دیکھیں یہاں میں اس طرح سے اس میں کیچپ ڈالی ہوں کیچپ ہم نے اس میں تھوڑا زیادہ دالنا ہوتا ہے کیونکہ کیچپ سے ہی اس کا جو ہے وہ اصل مزہ آتا ہے پہلے ہم نے چکن سٹاک اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم کیچپ ایڈ کریں گے فرائے کی ٹائم آپ کیچپ ایڈ نہیں کیجئے گا لانا کیا ہوتا ہے کیچپ آئل چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس کا وہ تیس نہیں آتا یہاں ابھی کیچپ ایڈ کر کے پھر اسے تھوڑا سا ہم اسے بائل ہونے دیں گے اسے پکنے دیں گے اسے کیا ہے چکن بھی جو ہے ہماری وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی اور یہاں ہماری یہ چکن شاشرک بنتا جا رہا ہے اس میں جو ہے اس میں ایک اور چیز آئٹ ہوتی ہے جو اس کا مین انگریڈینڈ ہے وہ ہے کون فلور اسے آپ نے 3 to 4 تیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیئے تھے کون فلور اور اسے اب میں جو ہے اس میں ڈالوں گے اسے جو ہے وہ ٹھکنس آ جاتی ہے اور یہ بن گیا ہے میرا چکن شاش لک بہت ہی مزیدار سا اور یہاں میں بناتی ہوں فرائیڈ رائز فرائیڈ رائز بنانے کے لیے یہ میں جو ہے ایگ لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا کلر دالا ہے زردے کا جو کلر ہوتا ہے ہمارے پاس آرنج کلر وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا آئل دال کے اور یہ پھر میں نے ساری ویجی ٹیبلز اس پر اٹ کر دی تھی اس میں میں نے جو ہے بیو رائز ڈال دی ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے بلیک پیپر دالا ہے اس میں میں نے اور تھوڑا سا جو ہے سویا سوز ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے گالک پورڈر دالا تھا اور نمک دالا تھا اس کے بعد اس میں میں نے سپرنگ آنین دال دی تھی اور یہ بہت مزیدار سے فرائیڈ رائز بن گئے کھانے میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گھر میں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اسی محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں لیکن بہت مزیدار بنتی ہے اور روز روز جو ہے لوگ ہم سب کو سمجھ نہیں آتا ہے اچ کیا بنے اچ کیا بنے تو اس کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اچھا لگتا ہے ایسے کھانا کھانے میں اور یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہے نیکس ڈے جو ہے میں جا رہی تھی شاپنگ پہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں ہم لوگ آگے ہیں ایوینیوز میں اور یہ جو ہے کوئیت کا سب سے بڑا مال ہے اور یہ سمجھیں بہت بڑا مال ہے اس میں بہت سارے فیسز ہیں اور یہاں پہ بہت سارے برینٹس ہیں بہت اچھے اچھے ریسٹرانز بنے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں میں آئی تھی کو شاپنگ کرنے کے لیے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کیا کیا جو ہے وہ بیسٹ ہے سو یہاں کا جو ولوگ ہے وہ میں آپ کو پورا دکھاؤں گی کسی دن لیکن یہ جو ہے یہ تیروں شارٹ ولوگ ہے موسیقی 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 سکنکرہ کی پروڈکس ہوتے ہیں ان کے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ کیا ہے ان کا جو تی ٹری آئل ہے ٹی ٹری رینج ہے ان کی پوری وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور وہ بہت اچھی ہے ایکنی ہوں آپ کی اور آپ کیس پیگمنٹیشن وغیرہ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ان کا تی ٹری آئل جو ہے اور ٹی ٹری فیس واش ہے اور یہ ہے یہ ٹی ٹی آئل اور ٹی ٹی فیس واش میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس پہ جو ہے اب یہ آفر لگی ہوئی ہے سیل لگی ہوئی ہے سو آپ اسے اویل کر سکتے ہیں اور بھی ان کے بہت اچھے اچھے پروڈکس ہیں اور یہاں آپ دیکھیں اور یہ ہے کینڈی شاپ اور اس سے جو ہے خودہ نے جیلیز بائیکین تھی اور یہاں کی کینڈیز بہت یمی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں گئی تھی مدر کیر پہ اور مدر کیر پہ بھی جو ہے وہ سیل چل رہی ہے اور جو یہ جنوری فروری ہوتا ہے دسمبر اس پہ جو ہے ہر برینڈ پہ آفر لگی بھی ہوتی ہیں یہاں آپ دیکھیں گے ساری شرٹل جو ہے یہ فور کیڈیز کی ہیں کوئی ٹو کیڈی کی ہیں دیفرنڈ دیفرنڈ رینج میں آپ کو جو ہے وہ شرٹس وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں سے اور میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں ففٹی پرسن آف بھی چل رہا ہے اور اب میں جاتی ہوں اور یہاں سے جو ہے تھوڑا گروسٹری کرنی تھی وہ کری ہم اور یہ ہیں انڈومی نوڈلز اور ان کی جو میگی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہاں میں اس کی فلیور چیک کر رہی ہوں کہ کون کون سے فلیور ہے اس کا جو چکن فلیور ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اورنج والا جو ہے وہ بچوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے سو ابھی میں نے لے لیا تا گیالو پھر میں دون لیتی اور یہاں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں چاکلیٹ کی دنیا میں یہ دیکھیں آپ کندر کا کتنا پیارا جو ہے وہ پورشن بناوا ہے اور یہاں پہ بہت ہی مزیدار سی چاکلیٹ تھی اور آپ لوگ دیکھیں اور انجوائی کریں اور یہ بہت یمی ہوتی ہے کندر چاکلیٹ آپ لوگ نے کھائی ہوگی اور اتنا پیارا انہوں نے جو ہے وہ پورا چاکلیٹ پورشن بنایا تھا بہت ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا دیکھنے میں بھی اور چاکلیٹ ساب آپ کو پتہ ہی ہے کتنی فیوریٹ ہوتی ہیں سب کی سو بس یہاں سے جو ہے وہ میں بچوں کے نے چھوڑی چاکلیٹ سپائے کرنی تھی وہ کر رہی تھی سو گائز آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ بچوں کی کون کونسی فیوریٹ چاکلیٹ ہوتی ہیں یہ جو ایم ایمز ہے یہ بھی بہت مزید سے کھاتے ہیں اور یہ نوٹیلا کی جو ہے یہ نیو چاکلیٹ آئی ہے یہ بھی سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ ویپور چاکلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ یہ جو ایم ایمز کینڈیز ہیں یہ تو مست لیتے ہیں جب بھی جمعہ آتے ہیں بچے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں دیکھیں گلیکسی چاکلیٹ ہے یہ بھی بہت مزید کی ہوتی ہے گلیکسی جو ہے اور بھی اس میں جو ہے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں اور بہت زیادہ یہاں رینج تھی چاکلیٹ کی اور بہت کلر فول سی یہاں تھیم بنائی بھی تھی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں کیا کیا ملتا ہے اور آئی ہوب آپ کو میرے فلوکس اچھے لگتے ہوں گے اور مزید فلوکس کے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور یہاں جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سارا گفٹ آئیٹم سکے میں ہیں جو کسی کی بردیز ہوتی ہیں ان پہ اور کچھ بھی جیسے ایکویجن آتا ہے اگر آپ چاکلیٹ گفٹ کرتے ہیں یہاں پوری گفٹ شاپ بنائی بھی تھی چاکلیٹ کی اور یہاں سے جو ہے ڈیفرن ڈیفرن چاکلیٹ کے پورے گفٹ پیکس بنائی بھی تھے آپ وہ لے سکتے تھے سو اب میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں جو بہت ہی خوبصورت سے فلوارس نظر آئے سو میں نے انہیں بھی شوٹ کیا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دکھنے میں لیکن اس میں فرگنس بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف دکھنے کے فلوارس ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ روزز بھی ہیں اور روزز بھی جو ہے اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ای ہوب آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور مزید ویڈیوز کے لیے میری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نیکس بلوگ میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی اور تنکیس سو مچ لاس بلوگ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا جس نے نہیں دیکھا وہ ضرور جاکے دیکھے اسے بہت مزا آنے والا ہے